اسلام علیکم ویلکم ٹو بیس ٹی وی اور میں ہوں شیخ آنایت تو جیسا کہ عراقی تمام انفرمیشن آپ تک میں ہر وقت پنچاتا رہتا ہوں اور اسی سلسلے میں آذر ہوں تو اس سے پہلے کہ جو دوست نئے چینل پر آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیداریکان کو لازمی دبا دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئے انفرمیشن لے کر آؤں اس طرح کی تو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ عراق میں جو کمپنی ہیں کمپنیز کام کر رہی ہیں کمپنی کا ویزا کیسے اثر کریں تو عراق میں جو کمپنیز ہیں وہ دوبائی کمپنیز بھی ہیں چینل کمپنی بھی ہیں اور ادھر عراق کی بھی کمپنیز ہیں تو ان کے ساتھ کنٹیکٹ آپ کس طرح کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ نے کنٹیکٹ کرنا ہے تو آپ لاہور جائیں یا سلام آباد میں جائیں ادھر ایجنسیز بہت ساری ایجنسیز ہیں اور کسی ایجنسی کے ساتھ رابطہ کریں کسی ایجنسی کا ہم نام نہیں لیتے کیونکہ نام جس ایجنسی سے بھی آپ رابطہ کریں گے کنٹیکٹ کریں گے وہ آپ اپنے تھرو کریں گے اور اپنی ذمہ داری سے کریں گے کیونکہ ہم کسی ایجنسی کو اس طرح اپروب نہیں کرتے نہ ہی بتائیں گے کہ کل کو اگر ہو سکتا ہے وہ ایجنسی آپ کے ساتھ کنٹیکٹ صحیح نہیں کرتی یا کچھ معاملات خراب ہوتے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے تو اس لیے یہ جو ایراک کی کمپنیز کے ویزے ہوتے ہیں وہ پاکستانی ایجنسیز خرید لیتے ہیں جو بھی ایجنسیز ہوتی ہیں ایراک لاہور میں یا سلام آباد میں یا کراچی میں اس طرح جو ایجنسیز ہیں وہ ویزے خرید لیتے ہیں جو کمپنی کے ویزے ہوتے ہیں جو بھی کمپنی ہوتی ہیں تو پھر وہ ویزے سیل کرتے ہیں ادھر پاکستان میں وہ کنٹیکٹ بتاتے ہیں کہ فلان کمپنی کا ویزا ہے اگر آپ نے جانا ہے تو اتنے پیسے آپ کے لگیں گے تو آپ کو کمپنی ادھر بلا لیں گے لیکن کمپنی سے انہوں نے ویزا لے لیا ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کو اس کنٹیکٹ پر وہ کمپنی کے ثروب بیج دیتے ہیں عراق میں اور آپ ادھر آ کے کام کر سکتے ہیں تو ڈریکٹ کمپنی کے ساتھ آپ رابطہ نہیں کر سکتے عراق کا ابیتہ کیسا کوئی بھی قانون نہیں ہے کہ جو آپ ڈریکٹ کمپنی کے ساتھ رابطہ کر سکے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی عزیز یا کوئی آپ کا دوست بھائی یا آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ادھر عراق میں کام کر رہا ہے کوئی کسی کمپنی کے ساتھ یا کسی کمپنی کے قریب تو وہ ان کے ساتھ خود جا کے کمپنی کے ڈریکٹر سے یا کمپنی کے منجر سے وہ رابطہ کر کے ادھر سے وہ خود ویزے لے سکتا ہے اس طرح بھی ویزے مل سکتے ہیں اور اگر آپ پاکستان بیٹھ کے ویزے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایجنسی کا ایجنسی کی مدد لینی پڑے گی ایجنسی کے بغیر آپ کو کمپنی کا ویزا نہیں ملے گا تو اس کے بعد ایک سوال یہ تھا میرے بھائی کا کہ کیا عراق میں آدمی خود کوئی اپنا کام کر سکتا ہے تو جی ہاں بالکل اپنا کام کر سکتا ہے لیکن بزنس ملٹیپل بزنس ویزے پہ اپنا کام کر سکتا ہے ویسے اپنا کام نہیں کر سکتا اگر آپ نے کوئی دکان یا شوروم یا ادھر کوئی دفتر بنانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس ملٹیپل ویزا بزنس ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو قرائے پہ دکان لینی ہے اس کے ادھر عراقی عربی کا مسئولیت ہونا لازمی ہے ایک عراقی کی آپ کو زمانت دینی پڑے گی اور اس کے بعد آپ کو دکان یا جو بھی مکان جو بھی آپ نے لینا ہے اس کے بعد آپ کو ملے گا تو آج کی ویڈیو اتنی سی تھی تو پھر ملے گے کسی اچھی سی انفرمیشن کے ساتھ اور اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اور اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا پھر ملیں گے اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ اللہ نے کے بعد